شیخ میرے سوال یہ ہے کہ خلاقی صورت میں لڑکی عورت جو جہاز مہر کو واپس کرے گی کیا اس صورت میں شوہر کو لڑکی کی طرف سے جو ہمارے ہندوستانی کلچر میں بیاش علیوں میں جو جہاز دیا جاتا ہے کیا وہ جہاز لڑکے کو لڑکی کے لیے دینا پڑھے گا جیسے کہ دیتے ہیں ساتھ و سامان بیڈ وغیرہ جو گھرہیل ساتھ سامان رہتے ہیں اور کچھ جگہ پر کچھ پیسے بھی دی جاتے ہیں بھائی کے گاڑیاں دی جاتی ہیں کہ خلاقی صورت میں لڑکی کو کیا اس کا سامان واپس کیا جائے گا نہیں یہ سوال شیخ میرا اس پر تھوڑا وضحات کیجئے مہرباری ہوگی شیخ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ خلاق میں لڑکی کو جو مہر ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے تو خلاق میں جو شوہر ہے تو اس کو جو جہاز میں دیا گیا ہے بہت ساری چیزیں تو کیا وہ واپس کرے گا کی نہیں واپس کرے گا تو دیکھیں خلا میں عورت جو واپس کرتی ہے مہر تو اس کا نام مہر ہے اور شریعت کا ایک حکم موجود ہے کہ وہ اسے واپس کرنا ہے اب شادی کے وقت لڑکی والوں نے لڑکی والوں کو کچھ دیا ہے لڑکی کو دیا ہے کسی کو دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی نویت کیا ہے جو کچھ دیا ہے اس کا ہم کیا نام دیں گے اس کو کیا ٹائٹل دیں گے وہ چیز ہائے کیا یہ تیہ ہو جائے تب ہی کوئی فیصلہ ہوگا تو اگر یہ حدیہ ہے یعنی لڑکی والوں نے اپنے خوشی سے دیا ہے تو اسے نہیں مانگ سکتے حدیہ واپس نہیں لیا آتا ہے حدیہ دے دیا دے دیا وہ حدیہ ہے اور اگر یہ حدیہ نہیں ہے زبرزستی چھینہ تھا اس نے جب اجتی قبضہ کر کے رکھا ہے غصب کر کے رکھا ہے کچھ لالت دے کے کچھ کر کے تب تو اسے خلا ہو یا نہ ہو اسے واپس کرنا ہی ہے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے چھین لیا ہے لے لیا ہے جب اجتی غصب کر لیا ہے تب تو اس کو واپس کرنا پڑے گا چاہے خلا ہو چاہے نہ ہو وہ جس دن توبہ کرے گا اس کو اس لوگ سمجھائیں گی کہ بھئے واپس کر لینا حرام اور ناجائز ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو جو دیا گیا ہے وہ کس شکل میں دیا گیا ہے اگر آپ نے گفٹ کیا ہے آپ یہ بولتے ہیں حدیہ ہے تو حدیہ ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں حدیہ لینا حرام اور ناجائز ہے دینے کے بعد آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ حدیہ نہیں ہے تو پھر اگر اس نے چھینہ ہے اور آپ کمزور پڑ گئے لوٹ لیا آپ کا کوئی ایسے تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھئی وہ چوری کیا ہے لوٹا ہے اس کو واپس کرے چاہے خلا ہو چاہے نہ ہو لیکن ایک چیز ہوتی ہے رسم ہمارے یہاں جہز ایک رسم ہے اور وہ حرام ہے سب کو پتا ہے تو اس حرام رسم کو نبھاتے وقت تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ حرام ہے جائز ہے اس کو آپ نہیں نبھایا اب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ واپس لینا پڑے گا اب اسلام کیا کہتا ہے اسلام تو شروعات ہی میں اس کی اجاز نہیں دے رہا ہے یعنی آپ نے جب ایک رسم ہندوانا ایک رسم اس کو فالو کیا وہیں پہ اسلام آپ کو منع کر رہا تھا اس وقت آپ نہیں رکے اور اب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اب اسلام کیا کہتا ہے اسلام تو یہ کہہ رہا تک دینا ہی نہیں کیوں دی آپ نے تو آپ نے ایک رسم کو فالو کیا اب توبہ کیجئے اب وہ رسم کیا کہتا ہے ان لوگوں سے جاکے پوچھیں جاکے ہندوان سے پوچھیں کہ کیا کہنا ہے آپ نے اسلام کو تھوڑی فالو کیا ہے آپ نے جہیز دیا ہے تو اسلامی مذہب کو نہیں فالو کیا ہے ہندو کلچر کو فالو کیا تو جاکے ہندوان سے پوچھیں کہ جہیز دیا جاتا ہے اگر بعد میں کہیں رشتہ ٹوٹ جائے انبن ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو کیا یہ واپس کیا جاتا ہے یہ فتحہ جا کے ان لوگوں سے پوچھئے جن کے مذہب کو آپ نے فالو کیا ہے آپ ہندو مذہب کو فالو کریں ان کے کلچر کو فالو کریں اور آپ اسلام کی روشنی میں فتحہ پوچھیں تو بڑی عجیب و غریب بات ہے تو اس کو بطور رسم آپ نے نبایا ہے تو پھر رسم میں کیا چیز ہے اس کے مطابق آپ جا کے پتہ کیجئے کہ کیا ہے لیکن اگر اسلامی شریعت کی حساب سے دیکھیں گے اسلامی حکم یہاں پہ نکل سکتا ہے کہ حدیعہ سمجھ کے آپ نے دیا تو اس کو آپ بھول جائے اس سے آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں آپ نے ایک رسم نبایا جو حرام و ناجائز ہے اور اس رسم میں یہ گنجائش ہے جیسے کہیں پر یہ رسم و رواج ہے کہ شادی وقت دیا جاتا ہے وہ حرام و ناجائز ہے مال لیا حرام و ناجائز کیا اس نے لیکن کلچر کا حصہ یہ ہے یعنی وہاں پہ عرف یہ ہے کہ اس کو دیا جاتا ہے اور بعد میں جب شادی ٹوٹتی ہے تو واپس لے جاتا ہے تو آپ اسی کے مطابق کیجئے لیکن یہ پورا جو آپ کر رہے ہیں جہید لینا دینا ہے یہ سب غیر اسلامی طریقہ ہے تو اگر عرف میں آپ کے ہیں گنجائش ہے تو آپ جا کے لیے لیکن اسلامی اعتبار سے کوئی چیز آپ کو نہیں بتائیے لیکن آپ نے عرف کو فالو کیا وہ بھی ہندوانہ عرف کو ان کے کلچر کو فالو کیا ہے تو اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی فیصلہ نہیں بنتا ہے کیونکہ اسلامی اعتبار سے وہ چیز ہی اصلا غلط ہے وہ بلکہ غلط بات ہے اس لئے اس میں کوئی فیصلہ نہیں بنتا ہے بلکہ آپ اس لین دن کی جو حیثیت تیہ کریں گے اسی کے مطابق کوئی فیصلہ بنتا ہے اگر آپ اس کو حدیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیعہ دیا تھا یعنی اسلامی شریعت پر ہم نے عمل کیا ہم نے کوئی جہیز کو فالو نہیں کیا ہم نے کوئی رسم کو فالو نہیں کیا ہم نے اپنی غم سے کوئی مانگ نہیں بھی ہم نے اپنی خوشی سے ایسے ہی حدیعہ سمجھ کے دے دیا تو جب حدیعہ سمجھ کے دے دیا تو بول جاؤ اور آپ نے اگر ہندو آنا رسم کو فالو کیا تو جائیے ہندو سے پوچھ یہ کہ کیا کرنا اس میں وہاں کے ہاں کیا سسٹم چلنا ہے اس کو دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس حساب سے ہوگا لیکن اسلامی شریعت میں جو بھی اقدام ہوا غلط ہوا ہے اس سے توبہ کرنا ہے جو جہیز آپ نے دیا ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہ تو اس سماج کا مسئلہ ہے لیکن یہ پورا سسٹم غلط ہے حرام اور ناجائز ہے ایسا نہیں کرنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں